9 اکتوبر 2020 کو پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پر پابندی آئیت کی تھی پابندی لگانے کی وجہ کیا تھی کہ غیر اخلاقی اور غیر محذب مواد وہاں پر اپلوڈ کیا جا رہا تھا تو بہت سے لوگوں کی جانب سے شکایت لگائے گئی پی ٹی اے کو اور اس کے علاوہ وزیراعظم کے پورٹل کے اوپر شکایت درج کروائی گئی تھی جس کے بعد پی ٹی اے نے فیصلہ کیا کہ 9 اکتوبر کو ہم اس پر پابندی لگا رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں پاکستان کے کسی بھی موبائل میں کسی بھی جگہ پر آپ کے موبائل میں ٹک ٹاک جو ہے وہ چل نہیں رہی تھی اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ جنت مرزا جو کہ 10 ملین فالورز پورے کر چکی تھی 8 اکتوبر کو ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کچھ میڈیا کے ذرائع کے مطابق کہ وہ جاپان پرمننٹ شفٹ ہو رہی ہے کیونکہ ٹک ٹاک کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے اب پی ٹی اے نے نوٹفیکیشن ایشو کیا ہے کہ جناب ٹک ٹاک سے پابندی ہٹا دی گئی ہے نوٹفیکیشن اس وقت آپ لوگ کس کام نہیں ہے سکرین پر ٹک ٹاک is being unlocked after assurance چھوڑے آپ انگلش میں لکھا وہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا باہر ٹک ٹاک نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ہم پابندی ہٹا رہے ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنڈ بات ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا کوئی غیر اخلاقی غیر محذب قسم کا کانٹینٹ ڈالے گا گھٹیا کانٹینٹ ڈالے گا تو ہمارے پاس اختیار ہوگا کہ ہم اس ان اکاؤنٹس کو بلوک کروائیں گے ٹک ٹاک منیجمنٹ کو کہہ کر اور ٹک ٹاک کی منیجمنٹ نے یہ یقین دھیانی کرائی ہے کہ کوئی اس قسم کا کوئی کانٹینٹ ہوا غیر اخلاقی غیر محذب کوئی وطن مخالف ہو تو ہم اس کانٹینٹ کو اس اکاؤنٹ کو جو ہے ہم بلوک کر دیں گے اس کے علاوہ پی ٹی وی نے بھی خبر چلا دی ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیلی کمینکیشن تھارٹی کی جانب سے ٹک ٹاک ایپ کھولنے کا فیصلہ ٹک ٹاک انتظامیہ کے جانب سے غیر اخلاقی محوات پھیلانے والے اکاؤنٹس بند کرنے کی یقین دھیانی ٹک ٹاک انتظامیہ ایسے اکاؤنٹس کا مقامی قوانین کے مطابق کرے گی ترجمان پی ٹی اے چلو اب آپ کا پھر شغل میلہ شروع ہو چکا ہے وہ ٹک ٹاک کے ایک وزیری عظم ہے ان کا ہو چکا ہے اب وہ دوبارہ سے آئیں گے سکرین پر اور اس کے بعد جانب آپ کے علی حیدر آبادی جو چلتے ہوئے ہیرو بن گئے لوگ چلتے چلتے کئی دور پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ واحد انسان ہے پاکستان کا جو چلتے چلتے ہیرو بن گیا ہے اور بنانے والے کون ہیں آپ لوگ اور کوئی اور نہیں ہے اگر آپ خود چل لیتے اس کو چلانے کے بجائے اس طرح کا چشمہ پہن کر اس طرح کی نیلی پیلی لال شلٹے پہن کر تو آپ آج ہیرو بنے ہوتے لیکن علی حیدر آبادی کو اب آپ لوگوں نے ہیرو بنا دیا اب آپ لوگ اس کو بگتے اس کے لئے باقی اور بھی بہت سارے ڈرامے ہیں فضول 90% جو کانٹینٹ ٹک ٹاک پر ڈالا جاتا ہے انتہائی گھٹیا فضول غیر اخلاقی کوئی سرپیر نہیں ہوتا اس کا اور پھر آپ مقابلہ کرنے آتے ہیں یوٹیوبرز کی خوشی چل رہی تھی میں بھی اس میں شامل تھا لیکن اب یہ ایپ دوبارہ کھول دی گئی ہے میرے خیال سے اب ان کا انفلوینس اتنا نہیں رہے گا جتنا اس سے پہلے تھا کیونکہ ایک بریک جب آ جاتا ہے تسلسل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جتنے نانی والے شانی والے اور یہ پتہ نہیں کون کون سے والے ہیں اب میرے خیال سے ان کو اتنا نہیں فالو کیا جائے گا ہاں جنہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں آئی ٹھنک ان کا جو ہے کیریئر ٹھیک رہے گا وہ سروائف کر جائیں گے لیکن ٹک ٹاک کی دنیا جو ہے اب اس پیک پر نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی آپ کی اس سے متعلق کیا رہے ہیں کرمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے پی ٹی اے نے جو نوٹفیکشن ایشو کر دیا ہے کہ جناب ہم نے ٹک ٹاک سے پابندی ہٹا دی ہے لیکن جو غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کریں گے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم بند کروائیں گے ٹک ٹاک کو کہہ کر آپ کی خیال سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیسا ہے